حالیہ دنوں میں کلسنپورا پولیس اسٹیشن لیمٹس میں سڑک پر ایک شخص کا بے دردی سے ختل کر دیا گیا تھا اس ختل کے معاملے سے شہر ہیدر آباد میں کافی سنسنی پھل گئی تھی اور ایک نیو سینل پر ایک شخص کی فوٹو لگا کر اس ویڈیو کو شیئر کیا گیا تھا وائرل کیا گیا تھا اس سلسلے میں اس شخص نے پولیس سے کی ہے کپلین کیا ہے تفصیلات آئیے دیکھتے ہیں سلام علیکم میرا نام محمد عطیق ہے میں آج سائبر کرائم آفیس آیا پشرباق پہ آکے ایک اپنی شکایت درج کر آیا شکایت جو ہے انور ریپورٹر انور خوریشی کے نام سے کر آیا وہ اس لیے کر آیا کہ ان کے فیس بوک پیج پہ اور ایسے ٹونٹی فور بائی سوان بلکہ کچھ یوٹیوب چینل ہے اس پہ جو ہے میری ایک فوٹو اپلوڈ کر رہے ہیں ہوں فوٹو کو جو ہے سوشل میڈیا پہ وائرل کیا گیا حالی میں دو تین دن پہلے جو کلسمپورا میں ایک خطل ہوا تھا مرڈر وہ سلسلے میں آہ ڈیسیز یعنی کہ جس کا خطل ہوا اس کی فوٹو کی وجہ ہے میری فوٹو لگا کے وائرل کیا گیا بینا تحقیق کرے ایسا گلی کے ریپورٹروں کی طرح کام مت کریے میں کسی ریپورٹر کو جو ہے تنقید نہیں کر رہوں کسی چینل کو تنقید نہیں کر رہوں کسی اقلاف نہیں جا رہوں جو غلط پوست کرے بینا تحقیق کرے جو لوگ ڈان میں آکے جو ہے ریپورٹر بلکے بن کے اپنے اپنے دکانہ کھول لیے ان لوگ کے لیے بوروں میں کہ صحافت کا نام خراب مت کریے جنرلیزم کا نام خراب مت کریے مہربانی کر کے صحافت جو ہے ایک اچھا پیشہ ہے اس کے اوپر سے یقین اڑی آتا لوگوں کا لہٰذا ایسے فالتو کامہ مت کریے جو گلی ریپورٹر آ رہا ہے جو دو پان سو روپے کے لیے جو دل میں آ یوٹیوب چینل فیس بک پیچ کھول لے کے جو ہے اپلوڈ کر دے رہے ان لوگوں سے میری اپیل ہے ایسا پوست مت کریے آج جو ہے میرے بارے میں ایسا دالے کل کے دن کسی کی بھی تصویر جو ہے بینا انکوئری کرے کے جو ہے بینا تحقیق کرے مت دالیے میری اپیل ہے اور انشاءاللہ میں بتایا خندلہ ایسی پی کے بیم پرسات صاحب سائبر کرائیم کہہ کے اس کے اوپر کاروائی کرتوں ملکہ شکریہ موسیقی